یہ عالم خواب میں بشارت ہو جو ہمارے سلسلے کے ہزاروں لوگوں مجھے بشارت ہو جاتا کسی کو خوف آیا کسی نے مسئلہ سنا کسی مولوی صاحب کا بیان سنا کیا موت کا منظر کتاب پڑھ لی یا کچھ بھی موت کے بعد پوچھی خوف تاری ہوا اس نے ارزت کی کہ یا اللہ مجھے دکھا میرے ساتھ کیا ہوگا میں تو تیرے حبیبِ عاظم حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو دکھایا گیا کہ جب خوف ہوئے کچھ کی نظر کی تکلیف ہی نہیں ہوئی قبر میں لے کے جایا گیا سوال جواب نہیں ہوئی حالانکہ یہ حکم ہے کہ سوال جواب ہوتے ہیں ہوتے ہیں یہ بھی بات سچا ہے لیکن جو سچی عقیدت محبت رکھتے ہیں ان کا حساب نہیں ہوا گا اور یہ بھی پرانوں حدیث سے ثابت ہے حساب نہیں ہوتا بغیر حساب کی جب اس کی قبر کو ڈاب دیا جاتا ہے اس کی وقت قبر نورانی ہو جاتی ہے اور یہ ہزاروں لوگوں کو تشدیق ہو جاتا ہے یہ ہماری سنسلے کا ایک لڑکا تھا یہ کچھ عرصہ ہوا اس کو اچانک گولی لگی جاتی پتہ نہیں چلا کہ کس نے بڑا کس نے ماری اس کے اچارے کی اب وہ تھوڑ چھوڑی سی عمر کا تھا سولہ ستنہ سال کا بچہ لڑکا تھا دمازہ جنادہ پر دی رہ گیا جو ظاہر ہوا کہ پتہ نہیں کس نے گولی کس کو ماری تھی یا کیا وجہ ہوئی گولی راہ چلتے لگتے اس کو دفنانے کے بعد وہ پھر ہوا کہ یہ قتل ہوایا یہ ہوایا آپ نے کروانا تھا اس کا پوست بارٹل کرانا چاہیے تھا تو پوست بارٹل کے لیے انہوں نے قبر کی قدائی اب ڈاکٹر صاحب آنا آگئے جو ان پر ہوتی ہے وہ باندے قبر کھدوائی تو دیکھا کیا کہ تیتیس دن کے بعد یا بتیس دن ہو چکے تھے اسے دفناتے ہوئے لیکن قبر جب کھل لی ہے تو اس کا کفن بھی خراب نہ ہوا تھا مید بھی ٹھیک تھی مید بھی ٹھیک تھی اب وہ بہت احران ہوئے ان کو بتایا گھر والوں کو بتایا کہ بھائی مبارک ہو آپ کے بچے کو تو شہادت نصیب ہے شہادت ہوئی ہے اس بچے کے لوگ دیکھنے آئے رشتہ دار آگئے شہر کے لوگ دیکھنے آئے بہت چرچہ ہوا لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے تو یہ ہے وہ نسبت کہ لوگ جو فوت ہو رہے ہیں ہمارے سلسلے میں ان کی روحیں آ کر تلقین کر رہی ہیں اپنی اولادوں کو کہ یہ دھر نہ چھوڑنا یہ سلسلہ نہ چھوڑنا ہمیں قبر میں آ کر پتا چلا ہے کہ یہ سلسلہ کیا اور نسبت کیا ہوتی ہے اس وجہ سے ہماری بکشی شو گئی ہے یہ انامات ہمیں ملے تو یہ فیض و کرم جس طرح ہوتا ہے اب یہ مذہب کے لحاظ سے ہندو تھے لیکن یہ میرے قبلہ کی نگاہ ہے ہمارے آنکھا حضور نبی کریم اسمہ کا وسیلہ پاک ہے ان کی نظر رحمت سے جو ہے یہ درویشوں کی روج ہے وہ دستگیری کیا کرتی ہے وہ جس کو اتا فرما دیتے ہیں تو وہ حق کی طرف آ جاتی ہے ہمارا یہ اسی طرح اعلان میں نے کیا ہوا ہے کہ کسی بھی مذہب کا آدمی ہے کسی مسلک سے چلک رکھنے والا ہے اگر وہ یہ خیال کرتا ہے کہ آج کے دور میں روحانی فیض نہیں ہوا کرتا یا نہیں ہے یا کوئی ایسا پیر فقیر ایسا نہیں ہے جو بارگاہ رسالت میں بچائے اللہ کی بارگاہ میں بچائے یا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جی میں ایسی غلط بتے میں حاضر ہوں ہر مذہب سے ہر مسلک سے میں کہتا ہوں کہ صرف ایک مہینہ میں نے ساتھ تہج رہے تھوڑا سا ذکر فکر کا طریقہ میں بتاؤں گا میرے ہاتھ پہ توبہ کرے حرام نہ کھانے کی مجھے تسلی کر دے اللہ کے فضل و کرم سے اس کو روحانی تصدیق اوپر سے نہ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہ آئے خلفہ راج دین یا بڑے بڑے جوریاں سب کو معلوم ہے ان کی طرف سے تصدیق نہ آئے میں جھوٹا ہوں مجھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کئی سالوں سے میں نے اعلان کیا ہوا ہے اور یہاں یہ لوگ بیٹھے ہیں لاکھوں لوگ اور بیسے ہیں کہ پہلے انہوں نے کہا جی یہ ہو نہیں سکتا یہ آدمی جھوٹا ہے ایسا اعلان نہیں ہو سکتا یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہو گیا یہ دعویٰ میں نے نہیں کیا میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ حکم فرمایا کہ یہ اعلان کر فیض میں نے دینا اعلان دو کر میں نے اس وقت اعلان کر دیا اب جو لوگ فرقوں میں بیٹے ہوئے تھے کہ میں دیوہ بندی ہوں دیوہ بندیوں کے آگے کئی فرقیں نکل گئے میں اعلیٰ دیس ہوں ان کے کئی فرقیں نکل گئے میں سننی ہوں ان کے ان کے کئی فرقوں میں بٹ گئے شیعہ ہیں وہ کئی فرقوں میں بٹ گئے نہ جانے کتنے فرقیں فرقیں بنتے جا رہے ہیں اور یہ ہتہتر بہتر فرقیں اس جماع سے نکلے گے اور نکل رہے ہیں بہت چھوڑے بہت رہ گئے ہیں ان کے باقی تو میں نکل ہی چکے ہیں سارے اب یہ کچھ عرصہ ایک فرقہ ادھر سے جاری ہوا وہ کہتے ہیں نماز ہی تین ہوتی ہیں پانچ ہم ہے ہی نہیں اور نماز کا طریقہ بھی وہ نہیں جو سارے مسلمان پڑھتے ہیں میں نے شخص کو اتنی دری لمبی داڑی سے قرآن کی آیات پڑھتا جا رہا تھا میں نے کہا بھائی یہ حدیث پاک یہ کتابیاں یہ دیکھو حضور نے برمایا تو نعوذ بلہ کہنے لگا جی میں مندہ ہی نہیں مجھے اقدام میری کفیت بدل گئے میں کہا حضور دی کتاب حدیث شریف دی کتاب وہ بڑی گستا کی تو کہنے لگا انہوں پر یہ کرو جی میں نہیں مندہ میں نے صرف قرآن ممنانگا میں نہیں حدیث ممندہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرقوں کی واضح نشانی ارشاد کرمائی کہ قرآن قرآن کہیں گے قرآن کی تبلیغ کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہ اترا ہوگا اور دین کا ان کے ساتھ دور کا بھی واضح نہ ہوگا لوگوں کو گمراہ کریں اور بغیر حساب کے دوزق میں نکیل دی جائیں کہ ان کا حساب نہیں ہوگا فرقے چل رہے ہیں لیکن یہ علماء کریم علماء مشاہد تشریف فرمائے بڑے بڑے ماشاءاللہ آستانوں کے جید علماء مفتی شہبان مناظر اسلام تشریف فرمائے ہمارا ہر مذہب کو مسئلہ کو یہ اعلان ہے چاہے وہ ہمارے مذہب سے تعلق رہتا ہے یا کسی دوسرے مسئلہ مناظرہ کرنے ہمارے پاس مشاہد مناظر اسلام موجود ہے بیعث کرنے اگر صراط و مستقیم دیکھنا چاہتے یا انہیل یقین کرنا چاہتے یہ فقیر موجود ہے کلہ اعلان ہے ایک ماہ کے اندر اندر آپ کو روحانی تصدیق نہ ہو میں جھوٹا ہوں آپ چھوڑ دیں اور جو جو باتیں ہم نے بتائی حکومت کے متعلق بھی یہ لوگ انڈرمیو لے رہے ہیں ٹی وی والے اور اتبار والے بھی آئے ہوئے تھے کہ جی آپ سیاسی پیشن کو ہمیں اتنی کی ہیں یہ کیونے سیاست سے متعلق ہے درویشوں کا سیاست تعلق نہیں ہوتا میں نے کھو ہے یہ تو ایک عام سی بات ہے کہ حالات واقعہ تیسے ہو جاتے ہیں ان میں ایک چیز جو ہے علماء کا بھی کام یہی ہے مشایق کا بھی کام یہی ہے کہ وہ راہِ راست دکھائے سیدھا راستہ دکھائے گلتیوں کی نشان دے کریں تو ہر شہری کا فرض ہے اور علماء اور مشایق کا زیادہ فرض ہے عوامی نمائند حقیقت میں اولیاء اللہ ہے جن کے پاس ہزاروں بندے رزانہ آتے ہیں اور ان کو جو حالات بتا ہوتے ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایم پی اس کو بھی نہیں معلوم ہوتے ہیں ایک دفعہ ووڈ لینے اپنے باقی پانچ سال پھر کوئی حال نہیں ہوتا عوام کا سب سے زیادہ عوامی حقیقی نمائندے مشایق ہیں جو ہر قسم کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں اور ان کا تعلق اللہ رسول کے ساتھ بھی ہوتا ہے ہمیں جو اوپر سے بات بتائی جاتی ہے جو میٹنگ ہوتی ہے اسی طرح اللہ بھی فقراء کی میٹنگ ہوتی ہے باہر کے رسالت سے ہم سنتے ہیں وہ ہم بات ہوتا رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کسی سٹیج پر میں نے یہ بیان کیا تھا کہ لوگوں کے کام نہیں ہو رہے لوگ پریشان ہیں ہماری محفلوں میں بھی جس آپ کا حکومت کے لوگ آتے رہے ہیں اور بیان کرتے رہے ہیں آستانہ پہ بھی حاضری دیتے ہیں دعائے کرواتے رہے ہیں سٹین کو جتوائیں